مبارک عید مبارک عید آئی ہے رجب شابان کی عزیز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تماموں کی خدمت میں استقبال کرتے ہیں ماہ رجب المرجب کی عظمت رجب کا اپیسوڈ نمبر سکسٹین لے کر جس پہ ہم جانیں گے کہ یہ وہ مہینہ جس کی برقتیں کس طرح سے حاصل کی جائے دیکھیں عزیز آنے گرامی نمہ ماہ رجب المرجب یعنی حق ماہ رجب المرجب گزر چکا ہے آج آپ نے عامال جناب ام دعوت انجام دے ہوں گے انشاءاللہ پردگار علم سے دعا یہی ہے پردگار علم آپ تماموں کی دعاوں کو پردگار مکمل کریں قبول فرمائیں اور تمام تکلیفوں سے آپ تماموں کو نجات عطا فرمائیں کیونکہ جو کوئی بھی عامال ام دعوت انجام دیتا ہے اس ماہ میں روزے رکھتا ہے تو انشاءاللہ بانشاءاللہ پورے سال کے لیے وہ اپنے نام عامال میں نیکیوں کی زخیرات اور زخیر جمع کر لیتا ہے عزیزان اگرامی یہ تو ہوئی عامال ام دعوت کی بات جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اور آج کا دن جب ہم نے افطار کیا اور دعائیں مانگیں انشاءاللہ پردگار علم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جس طرح سے جناب دعوت کی والدہ کی دعاوں کو تو نے سنا ہے جتنی ماہوں نے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کی ہیں پردگار علم ان تمام ماہوں کو ان کے دلوں کو قرار عطا فرما اور ان تمام ماہوں کی دعاوں کو قبول فرما جو کوئی بھی بھی روزگار ہے پردگار علم یا جس بھی طرح سے یہ وباؤ کے گرفت میں ہے پردگار علم اور جو کوئی بھی اپنی جوب کی تلاش میں ہے یا اپنے رزق کو برقت کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پردگار علم تماموں کو تورس کے حلال عطا فرما ان ماہوں کی دعاوں کو قبول فرما عزیزان گرامی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم برقتوں کو حاصل کر سکتے کیونکہ یہ خدا اندعالم کا مہینہ ہے اب ایک لمحے کے لئے ہم یہ تصور کرے کہ اس مہینے کے پندرہ روز گزر گئے یعنی آدھا مہینہ گزر گیا لیکن اگر ان آدھے مہینوں میں ہم نے کوئی حاصل نہیں کیا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم خدا کی ان نعمتوں کو ان بچے ہوئے راتوں میں حاصل کریں کیونکہ عزیزان گرامی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں اگر کسی نے کہا ہے کہ فلانا فلانا دنوں میں سیل لگا ہوا ہے یعنی ایک limited period کے لئے 5 days 6 days یا 2 days 3 days کے لئے یہ سیل ہے لیکن ہم کیا تصور کرتے ہیں امید کیا رکھتے ہیں تمنا کیا ہوتی ہے سیل ہے لہذا ہم first days میں چلے جائیں گے سیل کے اندر تو ہمیں وہ سامان بہت اچھا ملے گا اگر ہم last 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 days میں چلے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ جتنا ضروری ہے جو اچھا اچھا سامان تھا وہ چلا گیا تو عزیزان گرامی یعنی ہم ایک انسانی قطرت ہے ہماری انسانی خیالات ہیں ہمارے کہ ہم سیل لگتا ہے تو ہم پرسٹ اس سیل میں جاتے ہیں یا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ ڈیز کب آئے کہ جس ڈیز میں سیل لگنے والا ہوں تاکہ ہم وہ حاصل کر سکے جو ہماری آجوی جو ہماری تمنائے ہیں وہ ہم حاصل کر سکے لیکن جب ہم last days میں چلے جاتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں اچھا مال نہیں ملے گا تو یہ ماہی رجب المرجب کی یہ پندرہ روز وہ سیل کے روز تھے کہ جس میں قدا نے اپنی ہر نعمت ہر نعمت ہر نعمت کو نوازا اب بندہ جب اس میں سے حاصل کرتا چلا جاتا ہے اب بندے کی فطرت ہے انسانی فطرت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرے دنوں میں بھی میں اسے حاصل کر لوں یعنی مثلا ترک نہ کروں اسے میں ضائع نہ ہونے دوں یعنی آخری دنوں میں بھی کی گئی آمال کی گئی عبادتوں کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جس میں پہلے پندرہ دن چھوڑ دیئے اب اسے احساس ہو چکا ہے اب وہ لاس کے جو 15 ڈیز ہے اب اس میں وہ خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے خدا کہتا ہے کہ بس تیرا آنا تیری میری بارگاہ میں تیرا آنا مجھے پسند آیا لہذا چاہے تنہیں ان پندرہ دنوں کو ان نعمتوں کو تنہیں نہ حاصل کیا ہو لیکن ان بچے ہوئے دنوں میں جو کچھ بھی تو کرے گا جو کچھ بھی تم آگے گا ہم وہ عطا کرتے چلے جائیں گے تو عزیزان اگرامی ہمارے لیے 15 ڈیز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بہت زیادہ سباوے باعث بنتے ہیں تو اپنی دعاوں کو ہم باقی کے پندرہ راتوں میں و پندرہ دنوں میں ضرور بزرور مانوں اسی کے ساتھ حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فہماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس ماہ میں اگر لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرتا ہے لا الہ الا اللہ آپ چاہے ذکر تذبی کے ساتھ کرے یا جو بھی کام کرتے چلے جائے جیسے میں نے سورة توحید کی برقدیس ماہ کی بیان کی اسی طرح سے جس بھی طرح سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر وہ پڑتا چلا جاتا ہے تو پروردگار علم اس کے پڑھنے کا عجر اس طرح سے عطا کرتا ہے کہ پروردگار علم اگر کسی نے ہزار دفعہ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تو خدا اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھے گا اس کے نام عامال میں اور بیان کیا گیا ہزار شہر اس کے لئے جنت میں تعمیر کرے گا یعنی جنت میں تھاؤزن اس کے لئے شہر یعنی تھاؤزن سیٹیز اس کے لئے جنت میں بنائی جائے گی عزیز آنے کی رامی آپ تصور کرے خدا بیان کر رہا ہے کہ اس مہینے میں تم حاصل کرو میں نے سوال کرنے والوں نے پوچھا اب ہزار ہزار سالوں کی خدا نیکیاں کیوں عطا کرتا ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا آج کے دور میں انسان کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے وہ کتنے سالہ زندگی گزارے گا لیکن پہلے انبیاؤں کے زمانے ایسے گزرے کہ جہاں پر انسانوں نے اور آئیماؤں نے آئیماؤں کے زمانے میں لوگوں نے چھسسو سال ساتسو سال ہزار سالہ اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ ہم ہزار سالہ کی نعمتوں کو ہزار سالہ کی یعنی عزیزانی گرامی سب سے پہلے چیز یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اسی پروگرام میں اسی شو میں بیان کر دیا تھا کہ ہزار سال انسان اس زندگی حالات میں نہیں گزار سکتا ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ اب کتنے سالہ زندگی گزاریں گے لیکن خدا اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرتا ہے اتنی زیادہ رحمت رکھتا ہے کہ خدا فهم ہوتا ہے کہ تم ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آجاؤ میں تمہیں ایک عبادت کا ثواب اتنا اتنا عجر عطا کروں گا تو عزیزانی گرامی جو کوئی بھی اس ماہ میں لا الہ الا اللہ کی تذبیح کی تلاوت کرتا ہے تو بیان کیا گیا کہ جو اس ماہ میں لا الہ الا اللہ کی تذبیح پڑتا ہے اس کے لئے خداوند عالم ہزار شہر جنت میں تعمیر کرے گا یعنی ہزار شہر جنت میں بنائے گا اب جب یہاں بات نکلی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں ہر انسان اس دور پریشانیوں میں اس دور آخر میں ہر انشان پریشان ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پریشان نہیں ہیں ہر انسان پریشان ہے پھر سے ہمارے سامنے اسی ماہ رجب المرجب میں جس ماہ رجب المرجب میں یہ لاکڈاؤن ہوا تھا پھر سے وہی قگار وہی پریشانیاں وہی ہمیں تمام نظر آ رہی ہیں لیکن عزیزانی گرامی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ سے نہ امید ہو جائیں نہیں عزیزانی گرامی بارگاہ خداوندی یہ ہمارا دور امتحان ہے جو ہمیں گزارنا ہے اور خداوند عالم کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس امتحانی دور میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے پاس پروردگار کے پاس جا کے توصل کریں گے دعا کریں گے اور اس خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم اپنے نیکیوں کے عامال کو عجر عظیم بنائیں گے سب سے پہلی چیز ہمارے لئے یہ ہے یہ جاننی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں خداوند عالم نے جو ہمارے لئے تمام نعمتوں کو نازل کیا ہے آج دور پریشانی میں دور مسئیبت میں دور تکلیف میں بھی ہم شکران نعمت انجام دیتے رہے اور جو کوئی بھی شکران نعمت انجام دیتا رہے گا دنیا کی تھوڑی سی مشکلات کو آپ اٹھا لیجئے آخرت آپ کی آسان ہو جائے گی قبر آپ کی آسان ہو جائے گی عالم زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی پریشانی آپ کی نجات کر لی جائے گی تو عزیزان اگرامی یہاں کی تھوڑی سی مسئیبتوں کو اٹھا لینا ہمارے لئے باعث رحمت اور باعث برقت بن سکتا ہے اس کے بعد کیا بیان کیا گیا عزیزان اگرامی دیکھیں ہر چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے پھر بھی قیمت ہے اپنے لئے مہان کریدنا ہے قیمت ہے یعنی عزیزان اگرامی کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دنیا میں ایک زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مکان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کی قیمت ہے جو اتنی زیادہ قروڑوں میں لخوں میں ہیں ہم وہ ادا کرنے کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے عزیزان اگرامی اس ماہ کی برقت والے دن میں ہم یہ دعا کریں گے پروردگار عالم جنہیں گھروں کی تمنہ ہے مکانوں کی تمنہ ہے پروردگار عالم انہیں بہترین ہر عطا فرما تو عزیزان اگرامی ہر ایک ہی قیمت ہے یہاں پر زندگی کو گزارنا بھی ہے تو اس کی بھی قیمت ہے تو عزیزان اگرامی ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ دنیا میں جو سانسے لے رہے ہیں اس سانسوں کو دھڑکنے کے لیے بھی ہمیں اکسیجن نائٹروجن تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو خدا کی جانب سے بھی ہمیں قدرت ہے خدا سے بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے لیکن پھر دنیا میں بسر کرنے کے لیے بہترین گزا کھانے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی پانی پینے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی لباس اس میں پہ ڈالنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی اپنے گھر میں زندگی کو بسر کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی بہترین طرح سے ہم اپنے آپ کو ہوا کا گزر چاہیے تو ہمیں لائٹ بیل کی قیمت ادا کرنی ہوگی یعنی دنیا میں اگر زندگی گزار نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں سوچ سکتے کہ بغیر کسی دولت کے میں یہاں پر اپنا گزارہ کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی عزیز آنِ گرامی یعنی دنیا کو گزارنے کے لیے ایک سانس کو لینے کے لیے بھی ہمیں قیمت ادا کرنی ہے تو ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جنت بھی ہمیں چاہیے چاہیے نا ہمیں جنت بھی حاصل کرنی ہے جنت کے مخان بھی چاہیے جنت کے باغ بھی چاہیے جنت میں گزارہ بھی چاہیے جنت کے شہر بھی چاہیے تو کیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت نہیں دی جائے گی بے شک دینی ہوگی جنت حاصل کرنی ہے قیمت دو جنت حاصل کرو رحمتِ مہینے رجب و مرجب میں خداوندِ عالم نے یہی بیان کیا جنت کمانا ہے تمہیں جنت تمہیں مقصود نہیں دی جائے گی جنت کو کماؤ حاصل کرو اپنے نامِ عمال میں جنت لکھواؤ اب اس کی قیمت ہے کیا ہوگی جنت آخرت کا سفر ہم طے کریں گے اس کے بعد خکم دیا گیا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں قیمت دینی ہوگی کیا قیمت ہے عزیزانِ گرامی معصومین علیہ السلام فماتے ہیں کہ جو ماہِ رجب و مرجب میں زیادہ سے زیادہ لا الہہ الا اللہ پڑھتا رہے گا جنت کی یہ قیمت ہے ذکر لا الہ الا اللہ کرنا جنت کے مکانوں کو خریدنے کے لیے قیمت ہے اب ہم آخرت میں ہم قیامت روز قیامت کھڑے ہوں گے قطاروں میں اب جب ہم قطاروں میں کھڑے ہیں تو ہم وہاں پر کیوں کھڑے ہم تو کھڑے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت مل لی ہیں ورنہ قطاروں میں کھڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے جنت کی خاطر ہم قطاروں میں کھڑے ہیں اب جنت کے خاطر جب ہم قطاروں میں کھڑے ہیں تو اس وقت خداوندی عالم کہے گا تجھے جنت چاہیے پرودگار عالم بے شک مجھے جنت چاہیے تو آوازہ قدرت کیا آئے گی بتا تو جنت کی قیمت کیا لگاتا ہے اب ہمارے پاس تو وزنی نام عمال ہوگا جو ہمارے گلے میں لچکا ہوگا ہم پرودگار سے کیا کہے گا پرودگارہ میرے ہاتھ تو خالی ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں اس کی قیمت کیا لگا ہوں دنیا میں کھڑوں تھے لنکھوں تھے لوگ یہاں تو کچھ نہیں ہے میں تو خالی ہاتھ آیا اپنے نام عمال کو اپنے ساتھ لے کر اب خدا کیا کہے گا جب تُو اپنے ساتھ اپنے نام عمال کو لے کر آیا ہے تو بتا تیرے نام عمال میں ایسا کچھ ہے کہ جس سے میں تجھے جنت دے دوں کچھ ہے نام عمال میں جس سے میں تمہیں جنت دے دوں ورنہ تمہیں اس جنت کو پانے کے لیے پانچ سو سال کا سفر ہوتے کرنا ہوگا جو قیامت کا سفر ہوگا جو چلتی ہوئی دھوم کا سفر ہوگا آتیش اس طرح سے سورج کی گرمی وہاں پر برس رہی ہوگی انسان تڑپ رہا ہوگا ہم کیا تصور کریں ہم کیا کریں گے اس لیے کہا اس وقت آواز فرشتہ دے گا کہے گا پروردگار عالم اس کے پاس اس کی جنت کو خریدنے کی قیمت موجود ہے کہا کیا قیمت ہے کہا پروردگار عالم جس نے ماہِ رجب میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ورد کیا اللہ ہو اکرد اس وقت ہم اپنے آپ پر فقر محسوس کریں گے اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں گے کہ پروردگار عالم شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ میں نے ماہِ رجب والمرجب میں لا الہ الا اللہ پڑھا تاکہ آج میرے پاس موجود ہے کہ میں جنت کو خرید سکھوں جنت کو خرید سکھوں دنیا میں ہم گھر خریدتے ہیں پیسے دیتے ہیں دولت دیتے ہیں اس کے بعد جب ہمیں مقام ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پہلے ہمارے نام پر ٹرانسفر کر دو جب وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہم یقین ہو جاتا ہے اب یہ میری پروپٹی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس گھر پر ایک نیم پلیٹ تیار کرتے ہیں اپنے نام کی نیم پلیٹ لگاتے ہیں اگر وہ نام کی نیم پلیٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا اس وقت تک یہ کہہ سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس property papers نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پاس وہ name plate نہیں ہوں گے ہم کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرمارا ہے جب تک ہم نے اسے transfer نہیں کیا فلانہ کے نام سے تھا اب ہمیں اپنے نام پر کروانا ہے transfer paper تو چاہیے عزیزہ نگرامی جنت کو خریدنا ہے تو transfer paper بھی چاہیے name plate بھی چاہیے اب وہ name plate کیسے حاصل کریں گے وہ name plate حاصل کریں گے کہ جب ہم جنت خریدیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے جمعہ رجب میں برقت حاصل کی ہے اس کے صدقے میں جب ہم جنت کو خریدیں گے تو خدا سے کہیں گے پروردگارہ کونسا مکان میرا ہے خدا کہے گا جا جنت میں فلانہ جگہ پر فلانہ مکان کے سامنے تیرے نام کی تختی لگی ہوگی وہ گھر دے رہا ہے ہم عرضو مند ہو دنیا میں کہ پروردگاری عالم چاہے دنیا میں کسی بھی طرح کی زندگی بسر کر لے لیکن روز قیامت جنت ملنے والے جب جنت باٹی جائے گی اس جنت میں میرا name plate موجود ہو اس جنت میں اس مکان میں میرا نام موجود ہو عزیزان اگرامی اس امید سے اس ماہاں کو گزارے اپنی دشواریاں اپنی تکلیفیں اپنی پریشانیاں جن انسان دنیا میں آیا ہے تو خدا نے کہا ہے تجھے امتحانہ دینے ہوگے ہم دیں گے اس سے اگر ہمیں کامیاں بھی حاصل کرنی تو دنیا کی تھوڑی سے تکلیفیں تھوڑی سے مشکلات کو دنیا کی اپنی گزار لے تاکہ ہم آخرت کو بہتر کر سکیں جنت میں مکان تیار کر سکیں جنت کے مکان کی تعمیر کر سکیں اپنا مکان خود بنا سکیں اپنا name plate خدا کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں اگر جنت میں ہم فقر محسوس کریں گے فرشتوں کا دیدار ہوگا خوران جنت سے ملاقات ہوگی ماں سمین علیہ السلام کا دامن ہوگا سائے تلے ان کے چل رہے ہوگے جنت کی سیر کر رہے ہوگے جنت کے کھانے کھا رہے ہوگے جنت کے میوے کھا رہے ہوگے جنت کے پانی سے سہراب ہو رہے ہوں گے لیکن خدا کہتا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت تجھے دنیا میں کرنی ہوگی تُو نے دنیا میں سیر رحمی کی جنت تیری ہو جائے گی تُو نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرم دلی رکھی جنت تیری ہو جائے گی تُو نے دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر گزارہ جنت تیری ہو جائے گی تو عزیز دان گرامی اس ماہ کی برکت میں ہم یہی دعا کریں گے پروردگار علم جنت کو حاصل کرنے کے لئے خداوند عالم اپنی بارگاہ میں ہماری دعاوں کو قبول فرمالے اور جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں توفیق انایت فرما کہ پروردگار علم ہم ہر وہ کاموں کو انجام دے سکے جس سے تُو راضی ہے تو عزیز آنے کے رامی کل بہترین ایک اور اپیسوڈ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے ہمیں جزازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ